اپنی کے زبان لیتے ہیں اور علی کی چلائے چائر عدد کی چپاک لیتی ہیں کہا خدا نے اب اپنا مقام لیتے ہیں علامہ سید محبت عباس رضی رسول نگر اور ایک فور پر آدمیت کیا غلام عباس رہتا تھا اور یہ غلام عباس مولائی تھی امام بارگاہ بنا رہے ہیں اپنا گھر امام بارگاہ بنا رہے ہیں چھوئی بھی مدد کرنا چاہتا ملاد آخری دولیہ تین شباہ چکری بہت بڑا چاہتا اور ایک اعلان تین جون سبا نوپرے بھوچھو دیا سٹین موپر تین نوپر پنڈی بابا سبیلہ بری سرکا وصی مباز تلوچ نگر نگر سبن بہتت غلام مباز ہرکتا اور تینہ رچت نماز مردین کے خورتا درباری آلیہ سخی شاہ پیارا چھوڑ ہرپا آدھا سبیلو سنسکری سبیلو سینس اٹھا اور کہنا ماں سینس اپاس دو پڑانا اللہ مردو سینس تکی راہ ساکر کام راہ بزنی اور تینہ راہ تینہ رچت راہ ساکر جدرباری آلیہ سخی شاہ چنچرا تمام راہ چشن ہوگا مرد بھار سے امام علماء ہزاری چار شابہ چار شابہ نماز مردین کے خورتا امام پرد تغیر میر سنبیر اور ان کے لام مرد بھار سے تمام بڑے علماء ہزاری اور زیارات کے جانے والے تین چار شابہ کتنے معلومی جو جانا چاہے جناب سید غیور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کر سکتے ہیں دن آنے والا جو دن گزر گیا وہ معصوم مریضہ علیہ السلام وہ جو شاب گزر نہیں ہے امام جباہ کری امام محمد حقیق شابہ میں مبارکار پر اس کا عقومت فرمائے ایک اسویں سنی میں یہ ایک امام ہے سب سے مبارک کو امام جباہ چلاہز کمانی کو اہسا دنیا میں چار بار میں لوگ ہوتے ہیں جو سر سے نیچے جو خود نہیں کھاتا نہ کسی کو کھلاتا ہے ایک ہوتا ہے اسے اوپر جو بخی خود کھاتا ہے کسی کو نہیں کھلاتا سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے اور کھلاتا ہے قریب اسے کہتے ہیں خود نہیں کھاتا اور ایک مکہ رکھتا ہے اس لئے صحیح میں شیخ ایک امام ہے وہ باب المرائز کی آمد کے دنے شہدانی کی آمد ہے اس مصر سے تیری بات آئی جس کا فلاد اپنی ایمان ہے جو بندہ سین میں سوچ کیا ہے کہ پیدا ہوگا ہے اسے جرشن میں آنے ہی دی چاہتی یہ میں پیدائش کا انکاری شریف کروں گا کہ اگر وہ طالب تک لیتے خود بھی پیدا ہوں گے تو پھر قائدہ کو پیدا کرے دن دن اس مصر سے تیری بات آئی جس کا فلاد اپنی ایمان ہے جو بندہ سین میں سوچ کیا ہے کہ پیدا ہوگا ہے اسے جرشن میں آنے ہی دی چاہتی یہ میں پیدائش کا انکاری شریف کروں گا کہ اگر وہ طالب تک لیتے خود بھی پیدا ہوگے تو پھر قائدہ کو پیدا کرے دن دن جو پیدا کرنے والے ہوتے وہ پیدا ہوگے پیٹے چل دیں کسی کو بلانے کی پیٹے اور سے پہلے بھی میں اپنا بھی جا سے پڑا بھی جائے گئے منایا بھی پہلے بھی کسیتیں پڑے گئے بعد بھی میں پھر کسیتیں پڑے گئے مجھے بھی کسیتہ یہ دے شکل گیا بے خصوص میں جب وہ مہرچہ نہیں دے شاہب آدم محظم بھی صرف میں اور آپ کسیتیں نہیں کر رہے ہیں پھر اس مہینے میں سارے ایمان میں مالک ہیں ابو طالب جہاں بازی مالک ہیں وہ ایمان میں مالک کہوں میں کون کون مانگ رہے ہیں جس بر بازی ہیں یہ آجا ہے تو اس مہارے ہیں اس میں تھوڑے بندے ہیں جو نظر آ رہے ہیں زیادہ آزئین ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ جب وہ مطالب لے کرنے کسی لوگ تو پہلی کتار آدم سے دیکھیں ہی سا 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 نبیوں کی بودھیں تو سارے مالک ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سانسیت ہے کہ ہم بھی ان مانگ مالک کی سفت میں کھڑے ہیں یہ مائے تو بھاریک رجبے پہلی ہے جس کا پالی کھڑا ہے دودھ سے زیادہ سڑا کا سر سے زیادہ سارے پر لوگ کو طلب ہے کہ ہم نے جانت میں جاتا ہے وہ پانی پینا ہے کچھ لوگوں کو طلب ہے کہ جانت جانت ہے اور جا کے دور پینا ہے ایک مولی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ جانت جانت چاہتے ہیں اور وہاں دودھ کی نہرے ہیں اے دیکھ میں کہتے ہیں آپ کو دور پینا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ایک سوال کا جواب تھے وہ جو جانت کی نیرم حدود ہے اس کے لئے اللہ نے جانت میں ڈیلی فاکت بتایا تھا بہنسی رہنس آئے ہیں بکری آئے ہیں کچھ نہیں آئے ہیں جن کا دور فرشتہ دوتی تھے پھر بیر میں پاہتے تھے مولی صاحب کہنا ہے کہ تکسیوں کے ختیف پہنے کیونکہ تم اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ دور کو ہم نے جاتے جانت پر دینا ہے اس کے لئے اللہ نے اسی دائے بہنس کے وسیلے کی ضرورت نہیں میں نے کہا بھر مولی صاحب آپ خود ہی انگل کرتے ہیں وہ دور جو آپ نے جنت میں پینا ہے اس کے لئے اللہ نے وسیلے کی ضرورت نہیں اور وہ دور جو جنت کے سرسانوں کے نانا نے پینا تھا اس کے لئے یہ علیوان کی ضرورت نہیں میرے پہنے پینا چکتے مجید یہ بس پر آپ کی دے آپ کی کیا بات ہتی آپ کیا بات ہتی آپ دے آپ سلام یہ رجل ہو جانا مہینہ ہی ہے لیٹے بیٹھو چاند بیٹھو سارا مہینہ ہوشی ہے میں سارا مہینہ ہوشی ہے اس میں بڑی خوشی ہے اس مہینہ پہلے میں جب سے لکھا پھر آج نورہ پھر یہ درمیان دیتے پھر دیکھ پھر اللہ لے مہینہ ہوشی آ جائے گا دیتے پھر پھر اللہ کے مہینہ ہوشی ہے پھر اس کے بعد دن گزردے جائے گئے اور بائیس گونڈوں کی نیاز دیتے ہیں اس نیاز کو بڑا کٹنا ہوتا ہے اور کچھ میرے اہلے سے نہ بھائیں تو لوگوں نے نیاز پھانے سے روک دی جائے انہیں گمراہ دیا گیا کہ یہ کسی کی مرنے مرنے میں کچھ نہیں ہے میں باہت کے اوپر پہ بڑھا ہوں شمان پارگاہ یا مسئلی دہتے ہیں نہ کوئی زیادہ نہ اس میں پر مرنے میں کچھ ہی ہے نہ کسی کے چینے قدو کرے کسی کے مرنے ہم نیاز نہیں بتاتے ہیں میں ہم یہ کوئی بتاتے ہیں کرولوان ملکہ اپنی یہ نیاز ہم نہیں بکاتے ہیں چونکہ بائیس نجب سے لے کے سرکائی سرکائی دعوت سے عشقہ ہوئی سرکائے اگر طالب کے قربے دستر خان سجاب تھا اب ابو طالب کی حویلی کے بیرونی کروازے کے پار نیمان عام نے وہ لمبا دستر کان کچھ جو مولویوں کے گھر نہیں فقیروں کے گھر ہوتا ہے اس سے تین دن نہیں گوبنا تین دن تہار بائیس سے لے کے ستائیس دستر کان سجاب پھر اس کی یاد میں ابو طالب کے بیٹے نیاز کیونکہ وہ توہین کے پیغان کا دستر کان پھر خلافتوں کے پریئیوں سے یہ راسم تک ہوگئے ہی پھر چھڑے امام نے حکم دیا کہ میرے دادا کی سنت تاظر کرو جسے 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 ابو طالب سے محبت ہے وہ محبت بھر اور جو ابھی تک ہوں تالے تک کلمہ پوچھ رہا اس ہے ہم کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کلمہ لوگ بڑھتے ہیں کلمہ خود کبھی کلمہ نہیں بڑھتا کلمہ کلمہ نہیں کلمہ خود کلمہ نہیں سلام کلمہ پھر بھائیس کھو رجب آگ پھر چو بیس کانی بہت آو دینا لے آو جی بس جی جی چھو 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 بیس رجب بڑی اینک کاری پیٹی رو چو بیس رجب کو خیبر مکم پڑھنے لگ خیبر بڑھا ہو چو بیس خیبر 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 پڑھنے دینا کو آج دیئی ہے شیو نہیں پڑھنا نا خیبر میں پڑھ دا رتل جب پڑھے گے اور مان پڑھے گا چھو وہ خیبر نہیں پڑھے جن کے سن نے خیبر کا نام لیا جائے تو مات پہ شرک تر یہ کا مسینہ آجا آج ہمیں 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 خیبر خیبر نے ہمیں بہت کچھ دیا جو خیبر میں تھے انہیں مال غریمت دیا ہمیں ناد علی دی پیچھے لگے ہمیں ناد علی دی تابعیلیں وہ بھی کروں گا چار مصرے میں ناد مزر پڑھ رہا ہوں خیبر پہن جائے تو آج اباہ الہوائد سے قیرات مانگے تاریخ میں دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا طبعہ نہ پسینے کی تاریخ آئے آئے تاریخ دعا دعا کی لئے آت سلامت میں اٹھے بے آت سلامت تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا طبعہ نا پسینے کی تاریخ اور مدرک اگلے کوئی اس نے پھڑنے سے پہلے میں کچھ حرز کرنا چاہتا بنگا سفر سے کر جائے تو گھر والے استقبال آنے والے کی حیثیت پر کرتے ہیں خالی آ جائے تو استقبال آتا دونوں آردوں میں شاہ پر ہو جیسے رہنا تو استقبال کی قیفیت مدل جاتی ہیں پس لوں سمیلے کہ ساری زندگی خالی آرد گھر پلٹنے والے پہلی بار خیبر کی جنگ کے بعد صرف فقار کا اترا ہوا صدقہ لے گھر پہنچے تھے گھر جو زوجہ استقبال کے لئے امتبار میں تھی اس نے خیبر سے پڑھ دعوال کیا تھا میں وہ استقبال بتانا چاہوں کہ استقبال ہوا کیسے دل کی قبیت بدل گئی چہرے دل سے دعوال نکلنے لگی تاریخ نے دیکھی ہے وہ فیبر کی لڑائی کوئی خون کا خواہ نہ پسینے کی طرائی مال غریمت جا کے سامنے رکھتا زوجہ نے مال تاریخ کیا صلاح نکلنے کیا کہنے آن 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 کی روی آن کی آپ روی کس ہوا آن میرے اللہ ہے مال میرے سائینے ہوا بے سائینے ملکہ ساہیر ملکہ ساہیر جی جو کہ ساہب فرمایا آرہا کہ بیویاں ہے آرہاں انسان بیاں کے نس کے لئے ایک عبرائے تو بیویاں رکھاں کھالا ملکہ ساہیر جی ہو جی ہو جی ہو صلیح میرے بائی نے جبلا نرمی صاحب کھالا ہے تو مائے میں بس کی بتاہت پر جاؤں تیر میں علی کا فوضہ ہو تو بیوی کھالا ہی ہو جا مولی جا 냄새 nasıl کو جیہ ٹھکا rebی نہیں جاکہ ساکتے ہیں جاکہ ساکتے ہیں جاکہ ساکتے ہیں انتونی یقی few جاکے ساکتے ہیں جاکہ ساکتے ہیں میرے سالوی ستائیس نی کو مسجدوں پہ چلا رہا ہوں شب پہ لائی ہو کیوں مصطفیٰ محراج پہ بسران کو مصطفیٰ بولو محراج پہ میں محراج پہ نہیں پڑھنے گا صرف رجب بکارو محراج پہ کیا ہے محراج پہ گئے ہیں مصطفیٰ چلا رہا مسجد میں کیونکہ مسجد سے مسجد تک دیں گے نہیں تھا وجہ بڑا جوڑا تھا مسجد سے مسجد تک دیں گے محراج پہ گئے باہت کسی شبیلے ملنے والے ساتھ معلوم نہیں کسی شبیلے بکا نہیں سکتا باہت بردے سے ایک ہاتھ نکلا تھا ہاتھ مصطفیٰ نے تھاما اور یہ ہاتھ اسی کا تھاما تھا جس کے بعد کی انگلی تھام کے بور محجد تک دیں گے یا اس پر میں کوئی باہت بھی باہت نہیں پہنچی تھا جس کے بعد کی انگلی تھام کے بور مصطفیٰ چلتے تھے ہاتھ بھی اسی کا تھام نہ یا کرو یہ ہاتھ کونسا تھا راز کانمی صاحب راز رہا تھا باہت بھائی راز کھلتا ہی ہوئی ربن صاحب راز ہمیشہ فردوں میں رہتا ہے جب مرکہ ہوتا ہو گیا تو نبیوں کے سلطان نے علی شہد ساں سے کہا یا علی کدھر ہو میرے شانوں پر چڑھو بکتو رو بے توجہ حکم تھا نا مصطفیٰ تھا تو علی کے چڑھنا تھا شانوں میں لفظ کہنے جاروں پاکہ نہیں کونسا بندہ ہے جو علی اصر کے جشن سے اپنی آواز بچا کے گھر میں فساد پر بار کرنے کے لیے لے جائے گا ہنی والوں نے بتا ہوں جب مصطفیٰ نے کہا نا علی آؤ میرے کندوں پہ چڑھو اس میں بھی عزت کی قسم ہے میراج کے پردے کے دوسری طرف نالیم سویر کھڑے ہونے والے علی نے محمد کے کندوں پہ چڑھنے کے لیے نالیم اتارا اگر آپ ہوا گئے نالیم لیم آچھا نے اتارا میں بتا رہا ہوں وہ ہاتھ تو اچھا ہمیں چلی اگر نالیم اتار کے علی مصطفیٰ کے کندوں پہ وہ ہاتھ کندوں پہ چڑھنے لگے مصطفیٰ کے کندوں سے احرام ہٹ گیا چادر ہٹ گئے کندوں پہ چادر نہیں تھی پیرو میں جھوٹا نہیں تھی کندوں پہ چادر نہیں پیرو میں جھوٹا نہیں یوں سمجھنے علی کا تلو اور وہ عمد کے کمدہ بنا پاس ہوتی اے مصطفیٰ کے شاہرام اور علی کے پیر کا پلوہ بلا فصل تھے ادھر علی کا پیر مصطفیٰ کے کمدے پہ آیا ادھر مصطفیٰ کے ہونٹوں پہ توسم آیا علی آبان دیکھے کہتا ہے یا رسول اللہ مسکرائے کیوں رسول آبان دیکھے کہتا ہے بس یا علی کوئی راز ہے علی آبان دیکھے کہتا ہے بودھ بات میں توڑوں گا پہلے راز بتائیں رسول آبان دیکھے کہتا ہے یا علی تیرے پیروں کے لنس سے مجھے مہراج کی رات کے ایک ہاتھ کا لنسی آبان دیکھے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جب بھی محمد بکھائے علی آلہ آبان دیکھے پہلے ابھی کہاں خیبر نے ہمیں نادے علی دی ہے جو بندہ بھی نادے علی پڑے علی آ جاتے ہیں مگر جب خیبر میں محمد نادے علی پڑے تو پھر علی آتے ہی آبے بھلا مقبا حضرت صاحب آخری کھڑے ہوئے بندے تر کون سا بندہ ہے جو میرے دو مصروں کو ضائع کر دے گا کرملا میں حسین محمد تھے آسکر علی تھا اگر یہ منظر ذہن میں رہے خیبر بھی ذہن میں ہو محمد بھی ذہن میں ہو علی بھی ہو تو میرا حمد شاہدی دو مصرے پڑھ رہا ہوں حسین نادے علی پر رہے تھے مرتل میں حسین نادے علی پر رہے تھے مرتل میں نکل کے چھولے سے چلنے لگے علی اسکر حسین نادے علی پر رہے تھے مرتل میں نکل کے چھولے سے چلنے لگے علی اسکر پھر کہہ رہے ہیں حسین نادے علی پر رہے تھے مرتل میں نکل کے چھولے سے چلنے لگے علی اسکر لگوی جب اگلے تو مصروف میں دیکھنا چاہتا ہوں کون علی اصغر باچہ سے خیران مانگنے آیا ہے حسین تعد علی پر رہے تھے بختل میں نگل کے چھولے سے چلنے لگے علی اصغر حسین خود تو مدند تھے خدا کی گسرت میں مدد حسین کی کرنے لگے علی اصغر کیا بات ہے بہی آپ کی کیا بات ہے آپ کی یہ سلام آپ کی دنگی دیاں آوازی سلامت جمعت ان کے ذہن میں ایک دعا میں تعمیر کا جب تک میرے کوئی سے پیٹھ جائیں ہمارا بھائی آس میں اس جشن کا صدقہ مالک میں زندگی والی یعقیتے والی اولادِ نبینا آتا یقین ہم آج دعائیں مجھتے ہیں بہت مالکہ تک تو جشن کا میں نے آغاز نہیں کیا آنے والے آتے رہیں کہ میں زراب بھی پیش کرتا ہوں نگمیزہ دعا بھی دیتے رہیں بات بھی کہتا ہوں اسکر کے معنی ظاہر چھوٹا اسکر کے معنی ظاہر میں چھوٹا جس کے ذہن میں اسکر کے معنی چھوٹا ہے رضم بھائی ہوا گی جی کہ دو مزرے میں رضم بھائی ناظر کر رہا ہوں اگر ذہنی میں معنی چھوٹا ہے تو پھر دو مزرے سوٹ لیجئے کہ ہستے ہوئے ہاتھوں پہ فیدا کون ہوا ہے شبیر کے اسکر سے بڑا کون ہوا ہے شبیر کے اسکر سے شبیر کے اسکر سے بڑا کون ہوا شبیر کے اسکر سے بڑا کون ہوا پھر کہوں شبیر کے اسکر سے بڑا کون ہوا اور جس بندے نے بندے ایک لفظ ممبر سے استعمال کرتے ہیں فضائل میں بھی مسائل میں بھی ناظران توہین ہے شہداد کی جس گھر میں نبیوں میں تانائیاں تقسیم ہوتی ہیں اس سر کا شہداد ہے اس سر کا شہداد ہے اور جو بڑا ابھی کٹ نہیں پہنچا اس کے لیے تو مجھے اور پڑنا ہوں خدا کا ہاتھ ہو جیسے خدا کے ہاتھ اوپر یاد نیاد حسین جارو ابھی کچھ ہاتھ دیجئے ہیں میرے عزیز نیاد حسین جارو خدا کا ہاتھ ہو جیسے خدا کے ہاتھ اوپر خدا کا ہاتھ ہو جیسے خدا کے ہاتھ اوپر حسین لائے ہیں اسکر اٹھا کے ہاتھ ہو کیا کہنے ہاتھ کہ حسین لائے ہیں اسکر اٹھا کے ہاتھ اوپر ایک بار بابا بلند سلوان پڑھیں اس سے بلند پڑھ سکتے ہو اس سے بلند سلوان پڑھیں آپ کی دنگیب وہ جس کے خون کا سکتا ہے وہ انجام کری اسے سوال نبی کا سوال دیکھا ہے پشکلِ اسکلِ پیشیر مہینین مکرلی یا تیرے حسین پیتا رہا دیکھا جنہیں دیوپردے شہدادے کے درماغ سے بانگنے آئیں انہیں دار دے رہا ہوں آؤ کاسا پتا پشکول پتا مل کے چلیں سوال کریں جس جس پندے بھی دعا مستجاب کی ہوئی مسلک کی کہہ نہیں کیونکہ یہ گھر بانٹے ہوئے نہ رنگ دیکھتا ہے نہ نصر دیکھتا ہے نہ مصر دیکھتا ہے جو بھی مانگنے آجائے اسے پھلتا ہے کیونکہ یہ شب ایسی ہے یہ آجات کی قبولیت کی دعاوں کی قبولیت کی رات ہے تو ہم اسے پڑھ رہا ہوں نیازے حسین جاگی کہا قندر سے جو مایوس سوالی ہے وہ آئے ان تک سے جو مایوس سوالی ہے وہ آئے شب ہو گئی آجات کا در کھول میں لگا میں یہ سارے بندے نہیں آگئے ان تک سے جو مایوس سوالی ہے وہ آئے شب ہو گئی آجات کا در کھول میں لگا میں نے پہلے کہا تھا یہ دروازہ ایسا ہے میں پہلی توجہ ہوگا بندے کہتے ہیں بچہ کا آس بچہ گاؤں اگر بچہ ایسا تھا جس کے بچپن میں بچپنا نہیں تھا یار کیسے سمجھ رہا بچہ اگر بچپن میں بچپنا نہیں تھا اگر فرق سمجھنا چاہتے ہو کہ ہم میں اوروں میں فرق کیا ہے یہ بچے پیدا ہوتے ماں باہ بڑے شوق سے بابا جی جھولا لاتے آج کے ساتھ وہ جھولا لاتے ہیں اس میں بچے کو لکھاتے پھر جھولا جھولا لاتے ہیں پھر بچہ جھولا چھولے لاتے ہیں وہ جھولا دھڑ کے کونے میں پڑا ہے پھر اسے رہتنے تھے پھر وہ جھولا بیکار ہویا کیونکہ بچہ آپ چلنے لگے جھولا دھا ہے اہدہ صرف اہم نے تیرے بچے میں اوروں میں تیرا بچہ چلنے لگے تیرا جھولا بیکار ہو جاؤیا ہے ان کا بچہ چلنے لگے جھولا بضاد بڑے owitz کا ترجم کریں ترجم کریں تیرا جھولا بیکار ان کا چلنے لگے جھولہ اپنے سے پانچے جھولہ اولاد دینا جھولہ شباہ دینا تو یہ جھولہ میں آنے اس گھر میں جھولہ میں آنے پہلے تھی ایک ماں نے جھولے نے بچہ لکھایا ایک موتب کا بیمار بھئی توجہو کچھ بندوں نے ابھی تک آپ کی زبان کو تہین کے زندان کہنی سمجھا ایک ہوں وہ زبان کو رہائی دیانے لگا ایک آواز اولاد ہو گئی بہت قرآنہ بیمار تھا آدم سے پہلے کا بیمار تھا کچھ نے کہا جن تھا کچھ نے کہا فرشتہ نام خودرستہ غالب بمانی یہی ہے کہ جن تھا رہتا فرشتوں میں تھا کیونکہ فرشتہ بیمار نہیں ہوتا فرشتے سے گلپی نہیں ہوتی ایک وہ بیمار تھا پروں عذاب تھا کسی جنگل میں پڑھا جیبرائیم لے کے آگے جنگل میں پڑھا جنگل میں پڑھا جنگل میں پڑھا جنگل میں پڑھا جنگل میں جنگل میں پڑھا 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 جنگل میں ماں پڑھا جنگل میں 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 پڑھا جنگل کون اٹھنے لگا ناظرہ حسین جاری ہے خطرس کی طرح دین کے بیمار بطن کا اب اپنی آمار بچو تو تمہاری اپنی مغدی ہے خطرس کی طرح دین کے بیمار بطن کا مچ ہو کے تیرے چھولے سے پر کھولنے لگا آئے آئے یاد جس ورنے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا خطرس کی طرح دین کے بیمار بطن کا مچ ہو کے تیرے چھولنے سے پر کھولنے لگا یہ دعائیں میں نے ابھی مانی کیا اولاد مل جائے تو ملے گی کیسے بندگرد ہے مقدر لیکن یہ مقدر سے نہیں آتے یہ قادر ہیں تقریب سے نہیں آتے یہ آتے کیسے اسکر کا ارادہ ہے کہ ہو جائیں گو ظاہر حقید چکرنہوں یا امام پاردہ کی سب پہ بیٹھو گئے تمام مومنین کے اسکر کا ارادہ ہے کہ ہو جائیں گو ظاہر لگتا ہے کہ توہین کا تک کھلنے لگا اسکر کا ارادہ ہے کہ ہو جائیں گو ظاہر لگتا ہے کہ توہید کا درد کھلنے لگا ہے ہمیں چاہیے دو تیسرے آپ کی نظر کرنوں مخفی ہے مخفی ہے جیسے مخفی سمجھنے آیا حدیثِ کچھ سیئے کم تو کنزن مخفی ہے میں چھوپا ہوا کھلانا تھا میں نے اس بات سے محبت کی کہ میں پہچانا جوں یہ اللہ کہتا ہے میں چھوپا ہوا تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جوں مخفی ہے خفی رکھتا ہے اسرار وہ آپ نے مخفی ہے خفی رکھتا ہے اسرار وہ آپ نے کھلنا نہیں بندوں پہ مگر کھلنے لگا ہے کیا کہنے بھئی آپ کے سننے کیا کہنے مخفی ہے خفی رکھتا ہے اسرار وہ آپ نے کھلنا نہیں بندوں پہ مگر کھلنے لگا ہے اور جو مردانی تک جشن میں نہیں گولا وہ سورہ کاؤسر یاد کرتا ہے وہ سورہ کاؤسر یاد کرتا ہے سورہ کاؤسر آگر تک پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے اولاد بے نشان جس کا نشان کا ہو جس کی اولاد اسے افتر کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا آپ محمد جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے اس کا مطلب ہے دشمنی محمد سے ہو تو پھرکار میں اکڑھارا لڑکے بھی ہو تو یہ تیارتا کسی کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے اس افتر کو سمجھانے کے لئے میں اس کے لئے افتر کو اور آسان کروں میرے مولا حسن فادشاہ یہ افتر سمجھ میں آئے گا تو میں دو مزرے پڑھوں گا حسن عدد ساتر بارے شام میں میبر پہ بیٹھے تھے ایک بندہ سامنے زود تھا بندہ میں تکلق ہوت گیا بٹھ کے کہنے میں کہا حسن ذرا اپنا تعارف کرنا حسن آمیر آباز دیکھے کہتا ہے میں آپ نے تعارف کرنا ہوں گا لیکن پہلے تو بتا تیرا تعارف کیا ہے کہنے کا فولان بن فولان فولان بن فولان نام مجھے آتا ہے میں بات کروں گا آپ کو بھی آ جائے گا بھئی دوجہ فولان بن فولان حسن عمیر آباز دیکھے کہتا ہے سن لیا میں نے ذرا بجمے کو سنا فولان تیرے باپ کا نام کہا کہنا گا یہ فولان بات چھنگل عزور سے بتا فولان حسن عمیر آباز دیکھے کہتا ہے یہ جب کو اپنے نام کا اپنے باپ کا نام بتا رہا ہے یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو آپ ترکا ہونا کہنے لگا نہیں وہی ہے حسن مسئلہ کے کہتا ہے پھر قرآن کہنا جو تجھے بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہنا پھر تُو کس کا بیٹا ہے مردہ یا جس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا کیا کہنے آپ آپ کی مردگی ہے جسے آپ تر سمجھ دیکھ اس کو آپ کی مردگی ہے دوڑو ہاتھ بھولن کر پوری بھولن ہے داری آپ کی مردگی ہے کیا کہنے آپ دیکھ اس کو دیکھ یہ آپ تر سمجھ یہ آپ آگے چلنا ضروری جنہوں نے اس پر کو صرف چھے با کا سمجھ رکھا جنہوں نے صرف بچہ سمجھ رکھا وہ راہ پر ذہن میں رہے آگے چلنے کے لیے آگے چلنا ضروری ہے جس نے زمین پہ ایک بھی رکھا نہیں قدم جس نے زمین پہ ایک بھی رکھا نہیں قدم اس کو میرے حسین نے راہ پر بنا دیا بھائے بھائے اس پر بھائے جس نے زمین پہ ایک بھی رکھا نہیں قدم اس کو میرے حسین نے بھائے 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 اس کرتر تمہارے لمس میں واقعت ہے کس قدم بے شک کوئی بنہ جنہوں نے دلہ لیکن بطن بھائی یہ آج کی اس جشن کا سب سے بڑا بسرہ ہے اصلاح تمہارے لمز میں طاقت ہے کس قدر میٹی کو تمہیں نور کا دفتر بنا دیا کیا کہیں آپ اصلاح تمہارے لمز میں طاقت ہے کس قدر میٹی کو تمہیں نور کا دفتر بنا دیا اور جو بندے پہ اولاد ہیں انہیں کسی نے بھی کہہ دیا نا اولاد نہیں ہو وہ چھولیاں پھیلائیں آج چھولا نہیں چھولے والا چھولے میں آ رہا ہے دعائیں ذہن میں رکھنا چھولیاں پھیلاؤ اور مامنہ مصرے میں بتا ہمیں آدھے حسین جاگئی ہے اصر کی ماں کے نام کی تاثیر دیکھئے باہر سارا پنٹال مجھے مل کے دعا دے تو اس مصرے کا حق آدھا نہیں ہوتا اصر کی ماں کے نام کی تاثیر دیکھئے جو بانج بوت تھی انہیں مادر بنا دیا جو بانج بوت تھی انہیں مادر بنا دیا اور دونے یزیدیت کے تسلط کو توڑ کر دونے یزیدیت کے تسلط کو توڑ کر بھئی توجہ دونے یزیدیت کے تسلط کو توڑ کر اور بڑھ پن کو ہر کا مقدر بنا دیا پس آخری مسریں میں بھائی جان کو دھائیں گلتے ہیں پڑھ گئے ہوں بے جیسے ان کے آو ساپ کی تصویر ہے اسکر نہیں میں پڑھیں جلدی جلدی میں اسے پڑھ جاؤں گا اور آپ کو سلام پڑھ جاؤں گا جیسے جب میں تیرے بھائی ایک لگے کے لیے ہاتھ کھولنا جنہوں نے اسکر سے خیرات مانگنی ہے بے جیسے ان کے آو ساپ کی تصویر ہے سامت نہیں توہید کی تقریر ہے اسکر بے جیسے ان کے آو ساپ کی تصویر ہے اسکر سامت نہیں توہید کی تقریر اور سلائق او سر بشمس کی بند کمر کی تنویر ہے اسکر آپ در اپنی ہتھے لیاں ساندھے رکھو کھولو در اپنی ہتھے لیاں یہ ہتھے لیاں میں کیا ہے بندے جاتے لوگوں کو آب دکھاتے وہ بتاتے ہیں نہیں آپ کی قسمت میں اتنا ریز ہے آپ کی اتنی اولاد یہ قسمت کی لکیریں ہاتھ میں قسمت کی لکیریں اسلام کے ہاتھوں میں لکیروں کی جگہ پر اسلام کے ہاتھوں میں لکیروں کی جگہ پر ہر دور میں ہر حال میں تحریر ہے اسکر تھوڑا یہ لکھتے ہیں سننے کا آپ نے حد ہیں ہے اسلام کے ہاتھوں میں تکیروں کی جگہ پر ہر آن میں ہر دور میں تحریر ہے اسکر انبر کی وجاہت ہے تو قاسم کا سرافہ انبر کی وجاہت ہے تو قاسم کا سرافہ اور عزتِ عباس کی توقیر ہے اسکر اور عزتِ عباس کی توقیر ہے اسکر میں نے پہلے کہا تک بھی صرف اسکر کے معنیے چھوٹا ہے لفظوں کے معنی کو پدل دالا ہے اسکر اب تجھے دکھ ہوگا جو بنا آپ بھی بولے گا اس پر دکھ کروں گا لفظوں کے معنی کو پدل دالا ہے اسکر چھوٹا نہیں شبیر کی تقریر ہے اسکر اسکر میں نے پیش رہا گیا لفظوں کے معنی کو پدل دالا ہے اسکر چھوٹا نہیں شبیر کی تقریر ہے اسکر بندے دعا مانتے ہیں آخیر اچھی ہو ہاں سارے بندے دعا مانتے ہیں آخیر اچھی ہو جس جنگ کا آغاز ہے اکبر کی اعزام پر جس جنگ کا آغاز ہے اکبر کی اعزام سے اس عزم میں آغاز کی آخیر ہے اسکر جا کہنے آکے اس عزم میں آغاز کی آخیر ہے اسکر جو پیاس میں تھا ساکی توسر کی زبان پر اس خطبے کے الفاظ کی تاثیر ہے اسکر آپ نے کہا رہے ہیں بہت اچھا سنا میری طور سے بھی آپ نے اچھا سنا بہت اچھا آپ نے سنا میں دو یا چار مسلے اور آپ کی سماعتوں کی نظر دوں گا وہ حکم ہے اور وہ ہی کہہ کہ میں آپ کو سلام کرنے جارا ہوں تیرہ رجب میں میں چار مسلے پڑھ رہا ہوں اسی پر سلام کر کے بھائی بھولا مباز کو میں پر بینے جارا ہوں مریم کو لال بکشا ہے جس ماں کے لال نہیں مزیری چار مسلے میں میں سلام کر رہا ہوں مریم کو لال بکشا ہے جس ماں کے لال میں مہمان آج کھانا ہے حق کی وہ آگ تھی مہمان آج کھانا ہے حق کی وہ آگ تھی پہلے اپنے بلوچ سے لے کے آخری کھڑے ہوئے عزیز تاکھ اس چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو اثر کے جشن میں بھی آیا ہے خیرات بھی نہیں مانگی آواز بھی بھولا نہیں کی مریم کو لال بکشا ہے جس ماں کے لال میں مہمان آج کھانا ہے حق کی وہ آگ تھی دیوار کب کے پن گئی دیکھا بھی نہ گیا دیوار کب کے پن گئی دیکھا بھی نہ گیا آوازیں عمر کن تھی یا قدموں کی چاہتھی دیوار کن تھی یا قدموں کی چاہتا ہوں انتہا انتظار کی گھڑیا ختم دنیا زاگری کا بہت مطور پاوکار ماں تمہاری زون کلاس فقر پاکستان قانون سائر ساگری آلے آواز شاہر آلے آواز جنہاں